ایک سوال پوچھنا چاہوں گا بری طرح پروہاوت ہو رہا ہے وہ نیم ہے ستاشی تیرہ فیزدی کا فارمولا جو فیلحال مدبردیش کے پینتیس ہزار سے زیادہ پڑھے لکھے یوانوں کے لیے ایک احبیشاپ بن چکا ہے اسے لے کر ہائی کوٹ میں سنوائی چل رہی ہے اور حال ہی میں تیرہ فیزدی ہولڈ ریجلٹ جاریت نہیں کرنے پر کوٹ نے سرکار یعنی مدبردیش سرکار اور آئیوں کو جم کر فٹکا لگائی ہے ساتھ ہی پچاس ہزار روپے کا جرمانہ بھی ٹھوک دیا ہے کوٹ نے آدیش دیا ہے کہ فیصلے کی تاریخ سے دو ہفتے کے بھیتر تیرہ فیزدی ہولڈ ریجلٹ کی سوچی ساجنک کی جائے کوٹ نے یہ فیصلہ بیتے منگلوار یعنی سولہ جلائی کو سنایا تھا اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی صرف کوٹ کے ایک آدیش دے دینے بھر سے تیرہ فیزدی ہولڈ ریجلٹ جاری ہو جائیں گے کہیں کوئی پینچ تو نہیں پسے گا اور کیا سوبے کے پیتیس ہزار سے زیادہ اب بھرٹیوں کو مل پائے گا انصاف آئیے دیکھتے ان دور سے ہمارے وشیش سمادہ تھا سنجا گپتہ کی اس خاص رپورٹ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس سوال کا اس پیچیدے سوال کا صحیح جواب مدیپردیش لوگ سیوہ آیوگ یعنی MPPSC کی پرکشاہوں میں لاغو 87-13 فیصدی فارمولے کو لے کر ہائی کوٹ میں اگلی سنوائی 31 اگست کو ہونی ہے 13 فیصدی ہولڈ ریزلٹ کے ماملے میں 4 اپریل کے آدیش کا پالن نہیں کرنے پر ہائی کوٹ کی ڈبل بینچ نے حال ہی میں سرکار اور آیوگ کو جم کر لطار لگائی ہے ہائی کوٹ کا آدیش اپچاری طور پر آن لائن اپلوڈ بھی ہو چکا ہے اس سے پہلے کوٹ نے 4 اپریل کو بھی آدیش جاری کیا تھا جو کسی بھی حال میں سامانیہ نہیں کہا جا سکتا اس کی کچھ لائنز آیوگ کے لیے چنٹا بڑھانے والی ہیں ساتھ ہی ابھیرثیوں کو بھی پڑی ٹینشن دے رہی اور ماملے میں ایک بار پھر بڑے بیواد کے آثار نظر آ رہے اب آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو کوٹ کا وہ آدیش دکھاتے ہیں جس میں سرکار اور آیوگ کو فٹکار لگائی گئی ہے 16 اپریل کے فیصلے میں ہائی کوٹ کی ڈبل بینچ نے لکھا ہے یاجکہ کرتا یعنی پیڑت ابھیرثیوں کے ادیوکتہ نے 13 فیصدی ہولڈ ریزلٹ کے ماملے میں ہو رہی دیری کی بات کہہ کر آدیش جاری کرنے پر زور دیا ہے اس سے پہلے 4 اپریل کو جاری کوٹ کے آدیش کا راجے سرکار نے پالن نہیں کیا لیکن کوٹ راجے سرکار یا پرتیوادی کو ایک انتیم آؤثر دینا ہوچت سمجھتا ہے بشرتے انہیں 50,000 روپے کی کاسٹ جمع کرنی ہو اب دیکھتے ہیں 4 اپریل کے آدیش کا مجمون جس میں دو اہم پوائنٹ سامنے آ رہے ہیں ہائی کوٹ نے کہا تھا کہ راجے سرکار اور آیوگ امیدواروں کے نام اور میریٹ رینکنگ سمیت 13 فیصدی ہولڈ امیدواروں کی میریٹ رینکنگ کا بھی خلاصہ کریں یہ بھی بتائیں کہ کیا یاجی کا کرتا کی تلنا میں کم یوگتہ رینکنگ حاصل کرنے والے کسی بھی امیدوار کی 87 فیصدی سلوٹ میں نیوکتی کی گئی ہے اب آپ کو بتاتے ہیں اس میں سب سے بڑا پینچ کیا ہے ہائی کوٹ نے 13 فیصدی ہولڈ ریزلٹ میں OBC اور انارکشت دونوں ورگوں کی میریٹ سوچی جاری کرنے کے لیے کہا ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن دوسرا اہم بندو چنتہ میں ڈالنے والا ہے وہ یہ کہ کوٹ نے سرکار اور آیوگ سے پوچھا ہے کیا 87 فیصدی کیٹیگری میں کوئی ایسا امیدوار بھی چینیت ہوا ہے جو 13 فیصدی کیٹیگری میں کم یوگتہ یعنی میریٹ انک والا ہو اب یادی سرکار اور آیوگ کوٹ کے اس سوال کا جواب دیتے ہیں تو جواب سامنے آتے ہی نئی آجکائیں لگنی شروع ہو جائیں گی کی کم میریٹ والا آخر 87 فیصدی کیٹیگری میں چینیت کیسے ہو گیا یعنی 87 فیصدی ریزلٹ پر ہی سوال اٹھنے لگیں گے اور پوری چین سوچی پر ہی گمبیر سوالیا نشان لگ جائیں گے جس میں فیلحال سرکار بھرتیاں بھی کر چکی ہے اور ٹریننگ بھی دیے چکی ہے سیدھے شفدوں میں کہیں تو جواب ملتے ہی دوہزار انیس دوہزار بیس اور دوہزار اکیس کی انتیم بھرتی کے خلاف بھی کانونی ویواد شروع ہو جائے گا حالانکہ آیوگ نے ویواد سے بچنے کا راستہ نکالنے کی کوشش ضرور کی تھی لیکن پینچ ہی ایسا فس رہا ہے کہ ویواد ہو کر رہے گا راجی سرکار کی طرف سے 87-13 فیصدی فارمولا لاغو ہونے کے بعد MPPSC نے سبھی امیدواروں سے شپت پتر بھروایا جس میں اُلےک ہے جو امیدوار جس میرٹ لسٹ میں ہے وہ اسی میں شامل مانا جائے گا یعنی جو امیدوار 87 فیصدی کٹیگری میں چیند ہوئے ہیں وہ اسی کٹیگری میں رہیں گے اور جو 13 فیصدی کٹیگری میں چنے گئے ہیں وہ اسی کٹیگری میں رہیں گے یعنی کوئی بھی امیدوار کسی دوسری کٹیگری میں جمپ نہیں کر سکے گا کل ملا کر یہی اسثتی ویواد پیدا کرنے والی ہے اب ویواد کی اسثتی کیوں بن رہی ہے وہ بھی جان لیتے ہیں دراصل آیوگ نے پرارمبیق پرکشا کے آدھار پر ہی مین ریزلٹ اور پرویزنل کینڈیڈیٹس کی لسٹ تیار کی ہے اب پینچ یہ ہے کہ اس کے مارکس فائنل سیلیکشن میں کوئی کام نہیں آتے کیونکہ فائنل میں مینز پرکشا اور انٹرویو کے مارکس کی ہی ویلیو ہو اب پری میں بھلے ہی کسی امیدوار کو کمانک ملے ہو یا وہ کٹ آف بورڈر پر رہا ہو اور تیرہ فیصدی کوٹے میں چلا گیا ہو لیکن اگر اس کا مینز اور انٹرویو اچھا گیا ہے تو تیہ مانیے کہ اس کے مارکس زیادہ ہوں گے اور وہ دعویٰ کرے گا کہ اسے ستاسی فیصدی کوٹے میں ہی بد دیا جائے ادھر ماملے کے جانکار پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ستاسی تیرہ فیصدی فارمولا مینز یا فائنل ریزلٹ پر لاغو ہونا تھا نہ کی پرارمبک پرکشا پر اس سے ساف ہو جاتا کہ تیرہ فیصدی کیٹیگری والے امیدوار میرٹ میں آخری پائیدان والے ہی ہیں لہٰذا کوئی بیواد کی اسثیتی ہی نہیں بنتی کیونکہ پری صرف qualifying exam اب ایک پیچ یہ بھی ہے کہ اس اسثیتی میں 87 فیصدی کوٹے کے امیدوار بھی مانگ اٹھائیں گے یدی 87 فیصدی کوٹے کے امیدواروں کے مارکس کم ہونے سے انہیں نچلی پوسٹ ملتی ہے لیکن ان کے مارکس 13 فیصدی میریٹ ہولڈر سے زیادہ ہیں تو وہ میریٹ کے آدھار پر 13 فیصدی کوٹے میں ریزرپ ڈپٹی کلیکٹر یا ڈی ایس پی جیسے بڑے پد کی مانگ کریں گے کل ملاکت پری exam کے ریزلٹ پر 87-13 فیصدی فارمولا لاغو کرنے کا آدھار ہی غلط بتایا جا رہا ہے اب آپ کو 87-13 فیصدی فارمولے اور OBC آرکشن کی پوری کہانی بتاتے ہیں دراصل 2019 میں مدیپردیش کی کملنات سرکار نے OBC آرکشن 14 فیصدی سے بڑھا کر 27 فیصدی کر دیا تھا لیکن ماملہ جب ہائی کوٹ میں پہنچا تو ہائی کوٹ نے 14 فیصدی سے زیادہ آرکشن دینے پر روک لگا دی پھر سرکار نے ترک دیا کہ اس نے 87-13 فیصدی فارمولے کا راستہ نکالا ہے اور 14 فیصدی OBC آرکشن کے حساب سے 87 فیصدی کوٹے کا ریزلٹ جاری کر دیا ہے ساتھ ہی 13 فیصدی پد OBC اور انارکشت ورگ کے لیے ریزرپ کر دیا گئے اس وقت سرکار نے یہ بھی کہا تھا کہ جب OBC آرکشن پر انتیم فیصلہ ہو جائے گا تب 13 فیصدی روکے ریزلٹ جاری کر دیا جائیں گے یعنی یدی OBC آرکشن 27 فیصدی ہو گیا تو 13 فیصدی پد OBC کوٹے کو مل جائیں گے نہیں تو ریزرپ پد انارکشت ورگ کے خاتے میں چلے جائیں گے اب اس میں سب سے حرانی کی بات یہ بھی ہے کہ اس کے لیے کوئی سمیہ سیما ہی تیہے نہیں کی گئی تھی موجودہ حال دیکھیں تو 2019 کی پرکشہ کے بعد 2020 اور 2021 کے بھی انتیم ریزلٹ جاری ہو چکے ہیں لیکن سب ہی کے 13 فیصدی پد روکے ہو گئے یہی نیم MPPSC کی راجی سیوہ پرکشہ سمیت راجیون سیوہ پرکشہ باقی بھرتی پرکشہ اور اور شکشت پاترتہ پرکشہ میں بھی لاغو اس بجے سے مدیپردیش کے 35,000 سے زیادہ ابھیہرثی پرہاویت ہے اور سیکڑ پد اٹکے ہوئے ہیں ماملے کے جانکاروں اور پیڑت ابھیہرثیوں کا کہنا ہے کہ سرکار کو 87-13 فیصدی فارمولے کا چکر چھوڑ کر 100% ریزلٹ جاری کرنے کا فارمولہ لاغو کرنا چاہیے تاکہ کسی طرح کی بیواد کی ستھیتی نہ بنے یا پھر کوئی پہنچی نہ پسے